ڈراما سیریل تیرے بین کی اگلی اپسیوڈ میں جیسے ہی متسیم اپنے گھر واپس آتا ہے تو اسے میراب کی بہت زیادہ یاد آتی ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ وہ مجھے دیکھنے ہسپیٹل بھی نہیں آئی تو اس لیے وہ اس پر بہت زیادہ نراض ہوتا ہے اور وہ اکیلا اداس بیٹھ کر گھر میں لان میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کی جو ہوتی ہے یہ لی باجی یہ بھی اس کو بہت زیادہ اکلاتی ہے کہ وہ تمہارا پتہ کرنے بھی نہیں آئی اور تمہارے پیچھے ہسپیٹل بھی نہیں آئی تو اسی پریشانی میں وہ لان میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور سگریٹ پی کر کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور سوچوں میں گم ہوتا ہے تو اسی وقت میراب وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اس کے سامنے جیسے ہی آتی ہے تو وہ اس پر اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ تم مجھے ہسپیٹل دیکھنے چلی آؤ لیکن اس کی آنکھوں سے صرف آنسو ہی نکلتے رہتے ہیں وہ اس کے سامنے کوئی بات بھی بیش نہیں کر سکتی اور اپنی کوئی صفائی نہیں دیتی بلکہ چپ چاپ اس کی ساری باتیں سنتی رہتی ہے اور اس کے سامنے موں نیچے کر کے کھڑی رہتی ہے لیکن وہ اسے بہت باتیں سناتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں بہت زیادہ دل سے چاہتا تھا لیکن تم نے میرے جذبات کی کبھی بھی قدر نہیں کی اور ابھی تو تم بالکل مجھے پوچھنے بھی نہیں آئی تو وہ روتی ہوئی واپس کمرے میں چلی جاتی ہے اور بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہے اور میرب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی وہ اپنے کراچی والے گھر میں چلی جائے گی تو اس کا باپ کے ساتھ جاتی ہے اور تیاری کرنے لگتی ہے اور وہ ادھر بہت زیادہ پرشان اپنے کمرے میں متزم بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ جب جانے لگتے ہیں اور اپنا سمان گاڑی میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو گاڑی میں رکھتے رکھتے اس کے میرب کی بہن آتی ہے اور وہ اس سے میرب کی پرشانی برداشت نہیں ہوتی اور وہ اس کی یہ حالہ دیکھ کر یہ بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ میرب خود نہیں جا رہی بلکہ اسے تو والدہ نے نکالا ہے تو وہ اس وقت بڑے غصے میں آ جاتا ہے اور جاتا ہے اور یہ لڑکی اس کے لیے لے کر آتی ہے جوس لیکن وہ جوس کو نیچے گزا دیتا ہے اور پھر وہ بھاگ کر جاتا ہے جہاں وہ گاڑی میں اپنا سارا سمان رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ چپ چاپ جا کر میرب کا ہاتھ پکڑتا ہے کچھ بھی نہیں کہتا اور اسے واپس والدہ کے پاس لے کر آ جاتا ہے اور جیسے ہی والدہ کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے اس گھر سے کیوں نکالا تو وہ کہتی ہے جس نے تمہاری یہ حالت کر دی جس کی وجہ سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا وہ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ غصی میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس گھر میں نہیں رہے گی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا میں آپ کو اس گھر میں کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا اور اس کے بعد میرب سوچتی ہے کہ یہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے سے بھی میری خاطر لڑ رہا ہے لیکن میں نے آج تک اس کے کسی جذبات کی قدر نہیں کی اس پر اسے بہت زیادہ پرشانی ہوتی ہے اور پھر وہ بھی دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اب میں بھی اس کے جذبات کی قدر کروں گی اور اس سے پیار کروں گی اور اس سے اپنے دل کی بات میں بھی کہہ دوں گی اور پھر وہ مالدہ سے نراض ہو کر دونوں کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد متصم تکیہ اٹھا کر صوف پر سونے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن میرب اس کے حال سے تکیہ لے لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم آج یہیں پر بیٹھ کے اوپر سو سکتے ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کو یہ قسط کیسے لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور پتائیے ویڈیو کو لائک کر دی